پاکستانی بائز ریاکٹ میں ہوں حمزہ اور آج ہم یہ سیڈیو پر ریاکٹ کرنے والے ہیں وہ ایک فوٹبال میں چھے جو پاکستان اور بنگلدیش کے بیچ ہو ہے اور اس سیڈیو کا ٹائٹل ہے بنگلدیش ورسس پاکستان تو ویسے ہمیں یہ پتہ ہے کہ بنگلدیش کی جو فوٹبال ٹیم ہے وہ کافی اچھی اور کافی سٹرونگ ہے اور یہ ایک منز فوٹبال میں چھے تو اس سے پہلے جو ہم لوگ منز فوٹبال میں چھے جو انڈر ایٹین ساؤت ایشن فوٹبال فیٹریش گلہ اچھی۔ انڈیو پر رہی اچھے فوٹبال مجموزین کے تنگیش بھیا تھے وہ تو وہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا اور اس میں بنگلدیش کی تیم کافی اچھی تھی کیونکہ انڈیا والے ہیں انیشل فرسٹ ہاف کے اندر بنگلدیش بھی گھل کرتے تھے انڈیا نے کوئی 3 گھل کرتے تھے اور بنگلدیش جو آنے پھر بنگلدیش نے آنے پھر پھر منگلدیش نے آنے پھر تھی مجموز میں پھر تھی مجموز اور جو آنے پھر منگل ویسے پھر انہوں فوڈبال ٹیم ہوگی کافی اچھی ہوگی اور دیکھتے ہیں کہ ان کا پاکستان کے ساتھ کس طرح میچ ہوئے اور یہ میچ کون جیتا ہے بلکل اور اس سے پہلے ہم بلندیش کے اور بھی فوڈبال میچز دیکھ چکے ہیں تو ان کی ٹیم جو ہے وہ کافی اچھی ہے اور خاص کر ان کی جو وومنس ٹیم ہے تو وہ بھی کافی اچھی ہے اور کافی اچھا انہوں نے گروہ کی ہے ایک میچ میں انہوں نے پاکستان پر فورٹین گولز دیتے اور پاکستان نے ایک گول دیتے ہیں وہ انڈر فیفٹین کا میچ تھا بلکل وومنس کی ٹیم بھی ان کی کافی اچھی ہے اس کے راو انہوں نے جو آسٹریلیا کے ساتھ میچ کر رہا تھا تو ان کے ساتھ انہوں نے دراؤ کیا ہوا تھا تو یہ کافی ٹف گیمتا ہے بلکل اور ہم لوگ یہ دیکھیں کہ آسٹریلیا کے ساتھ وہ دراؤ کیا تو اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کی جو وومنس کی ٹیم وہ کافی زیادہ اچھی ہے اور پاکستان سے اس کی اچھی ہے کیونکہ وہ امپاورڈ زیادہ ہے پاکستان میں فیمل سپورٹس پر اتنا فوکس نہیں ہے بلکل بنگردیش پر اس چیز پر فوکس زیادہ ہے تو اس وجہ سے جو ان کی ٹیم ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہے بنگردیش کی وومنس جو ہے وہ کافی ہمدر میں امپاورڈ ہے تو اس وجہ سے ان کی اور بھی ایبیلٹیز بہت اچھی ہیں ہیں وہ اپنے انڈسٹریز میں بھی بہت زیادہ کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ وہ بھی سپورٹس میں بھی کافی اچھی ہیں ہم اچھا ہی پروف کر رہے ہیں اور آگے آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ وامیج جو ہی یہ پاکستان اور بنگلیش کا ہے ہاں یہ منز کا مہج ہے اور دیکھیں کہنا نیس میں بنگلدیش نے کس طرح پرفومگیا اور پاکستان ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں ضرور سپورٹ کریں تو چلو گائز دیکھتے ہیں بنگلدیش ورس پاکستان لیٹس گو وائٹ والے پاکستان ہیں پاکستان کا فلیگ بنا ہوا سزوکی کا وہ ہے ہاں واو پاکستان نے کچھ اٹھائی تھی ہے یہ کون ہے محمد علی اہم علی تھی شاید محمد پاکستان بارے آٹیک کر رہے ہیں پھر سے پاکستان بارے آٹیک ہو گئے محمد علی ہے وہ کیپر نے اچھا سیف کی ہے بہت زبرگس سائیڈ سے گول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیا اس میں آپ کے لیے وہ رینج کم ہوتا ہے ہاں واو اچھا ٹک مانا ہے ہاں 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 جو ہاں 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 تو بلکل کچھ نظر بھی نہیں آیا کہ کیا سین ہوا ہے میچ قتم ہوا ہے ایس اے ایف کا یہ بھی ہیں ایس اے ایف ہے ایس اے ایف ہے گئیز یہاں تک تھی ویڈیو اور کافی لائک مجھے تو ایرانی ہوئی ہے کیونکہ مجھے اس طرح جب دیکھنے کو ملا تھا کہ پاکستان کی ٹیم تھی وہ سٹرانگ تھی بلکل پاکستان کی ٹیم کافی سٹرانگ لگ رہی تھی کیونکہ بنگلہ دیش پر ہم لوگ جتنے مطلب ہائلائٹس کم تھے ہم لوگوں نے دیکھا تو پاکستان والے ٹیم جو تھی وہ زیادہ اٹیکس کر رہے تھے ان کا صرف ہمیں وہ ایک اٹیک دیکھنے کو ملا جو بپ لو تھا یا جس نے وہ شارٹ جو مارا رہا ہے ڈائرک کیک مارا رہا ہے باقی جو دو تین اٹیکس ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملے وہ کورنر سے یا وہ جو بلکل وہ سائٹ سے مارا رہا ہے سارے پاکستان کی اٹیکس تھے باقی جیت گئے انہوں نے گول کر دیا اس طرح میں نے یہ بات نوٹس کی ہے کہ پاکستانو یا کوئی اور ٹیم ہوں جو سعودیشن ہیں وہ بس ایسی کیک مار دیتے ہیں اگر گول پر لگ گیا تو اس سے یہ نہیں لگا تو کیونکہ پاکستان میں میں نے ایک دو کیکیں نوٹس کی ہیں میں نے نوٹس کی ہیں کہ انہوں نے ایسی کیک مار دیئے بلکل گول کے پاس بول گیا ہی نہیں ہے وہی وہ پروفیشنل لیول پر وہ لوگ نہیں کل چکے اگر آپ کو اس طرح کک اتنا اچھا نہیں ہے کہ آپ گول پر ہٹ کر سکتے ہیں تو آپ گول کے قریب جائیں پر آپ کک مار رہے ہیں مطلب کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا لیکن بسیر ہوگا ایسا ہی کک کر دیتے ہیں کہ اگر ہو گیا تو صحیح نہیں لیکن پروفیشنل وہ نہیں ہے کہ جو ریجن کے جو لوگ ہیں جو انڈیا ہو گیا پاکستان ہو گیا بنگردیش سری لنکا تو یہ کرکٹ میں بہت زیادہ وہ ہے اور وہی وہ پریٹکش انفلوینس ہے تو یہاں پہ جو ہے کرکٹ کا رجحان بہت زیادہ کرکٹ میں جو ہے ٹیمز کافی زیادہ جس طرح انڈیا کے ٹیم آلموسٹ نمبر ون پہ ساری اس میں چل رہی ہے پاکستان کی ٹیم اچھی ہے بنگردیش کی ٹیم اچھی سری لنکا کی بہت امپروفی بہت امپروفی بھی جو کرکٹ میں آئیں گے تو ان کا بھی یہی آل ہوگا جو ہمارا فوٹبال میں تو بلکل ہر ٹیم کا اپنا ایک فوکس ہمارے ٹیم کا اپنا ایک فوکس میں بھی نہیں جاتی ہے نا ورڈ کپ میں ورڈ کپ میں یہ جیپین اور وہ چلے جاتے ہیں قطر وغیرہ اور سعودی وغیرہ یہ جو ہمارے ریجن کے وہ ہیں یہ کنٹریز کو مشکل تو گئیز یہاں تک تھی ویڈیو اور یہاں تک ہماری ریکشن اگر آپ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیا آپ کو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اگر اس طرح اور ویڈیو آپ کے ساتھ ہو بنگلدیش کے سپورٹس کے حوالے بنگلدیش جو وہ امپروف کر رہے ہیں یا کوئی نیا کوئی اس طرح کا سپورٹس ہو تو آپ ہماری ساتھ شیئر کریں تو تینک یو گائز فور واشنگ گوڈ بائی